لیڈ کر رہی ہیں دو سو دس ووٹو سے آگے ہیں این ایک سو چونسٹ بہاولپور کی بات کرے تو میاں ریاض حسین پیرزادہ تین سو ووٹو کے ساتھ آگے ان کا تعلق مسلم انگنون سے ہے اسد محمود یہاں پر ایک ہزار چھ سو تیرانوے ووٹو کے ساتھ ان کا تاقب کرے این اے تین تالیس ٹانک کی اگر ہم بات کرے تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے ایک سو تالیس ملتان بیرسٹر تیمور ملک آگے ہیں ایک سو سترہ ووٹو کے ساتھ جبکہ احمد حسین چوبیس ووٹو کے ساتھ پیچھے ہیں ایک سو چھتیس میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے ایک سو تالیس ملتان ایک سو چھتیس میں سے ایک پولنگ سٹیشن سے نتائج محصول ہوئے اور اب اگر بات کرے این اے ایک سو اٹھاسی راجنپور کی دو سو انیس میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ حفیظ الرحمن خان درشک مسلم نون سے تعلق تین سو ایک ووٹو کے ساتھ آگے ہیں پھر سے بات کریں گے انہیں ایک سو پچاس ملتان کی ایک سو باسٹھ میں سے دو پولنگ سٹیشن کے نتائج زین قریشی سات سو ساٹھ بوٹو کے ساتھ آگے ہیں جعوید اختر ان کا تعلق مسلم نون سے ہے چھ سو تین ووٹو کے ساتھ ان کا تاقب کر رہے ہیں انہیں ایک سو پچاس ملتان زین قریشی جنہوں نے یہاں سے کاغذات نامزد کی جمع کروایا آزاد حیثیت میں اور پھر اس کے بعد جو انتخابی نشان ان کے پاس ہونا چاہیے تھا سیاسی جماعت کی طرف سے وہ نہیں تھا لیکن آزاد حیثیت میں پھر بھی الیکشن لڑا اور اس وقت اس حلقے میں دو پولنگ سٹیشن کے نتائج کے مطابق سات سو ساٹھ ووٹو کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں چھ سو تین ووٹ جعوید اقبال چنر کے حصے میں آئے ہیں اور اس طرح اگلا این اے وان سکس سیون بہاولپور اور یہاں پر تین سو ایک پولنگ سٹیشن اور ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ یہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عثمان اویسی اس وقت دو سو اسی ووٹس کے ساتھ آگے ہیں سردار ملک آمیر یہاں پر ایک سو نوے ووٹس کے ساتھ ان کا تاقب کر رہے ہیں سردار ملک آمیر آزاد حیثیت میں لڑے پی ایس چھبیس خیرپور ون قائم علی شاہ اس وقت ایک پولنگ سٹیشن کے نتیجے کے مطابق پیچھے ہیں تین سو پچاس ووٹس لے کر جبکہ اس حلقے میں جو جی ڈی اے کے امیدوار ہیں وہ نو سو اکسٹھ ووٹس لے کر آگے ہیں امام بخش فلپوٹو جو ہیں وہ اس حلقے سے سبائی اسیملی کا حلقہ پی ایس چھبیس خیرپور ایک پولنگ سٹیشن کا وہ بھی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ حتمی نتائج کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتظار کرنا ہوگا لیکن ایک الیکشن سٹی کے توسط سے یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جس میں اس وقت قائم علی شاہ تاقب کر رہے ہیں جی ڈی اے کے امیدوار کا پی ایس چھبیس خیرپور سے اب کچھ بات کرتے ہیں پی کے ایک سو تیرہ ڈیرہ اسماعیل خان کا آپ کو بتائیں علی امین گندہ پور یہاں سے آٹھ سو چانوے ووٹو کے ساتھ آگے ہے عزیز اللہ ان کا تاقب کر رہے ہیں سات سو اٹھان میں ووٹو کے ساتھ پی کے ایک سو تیرہ ڈیرہ اسماعیل خان ایک سو اٹھتر میں سے پانچ پولنگ سٹیشنز کے نتائج حسان اللہ خان آگے نو سا ستاسی ووٹو کے ساتھ اور آپ کو ایک نیوز کے توسط سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم بتا رہے ہیں حسان اللہ خان یہاں سے نو سا ستاسی ووٹو کے ساتھ آگے ہیں محمد فرید ونگ خان پیچھے ہیں آٹھ سو سرسٹھ ووٹو کے ساتھ دیرہ اسماعیل خان سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی کے احسان اللہ خان اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جبکہ تحریک لبیک کے جو یہاں پر امیدوان ہیں محمد فرید محمد فرید